نبسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے اس نئے بیڈیو میں دوستو آج کے اس بیڈیو میں ہم ڈسکس کہنے والے ہیں یوپی پولیس پرکچہ دوہجار اٹھارہ کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہوگا یوپی بورڈ نے اب ایک ریجلٹ جاری کیا تھا جس میں بیدھارتیوں کا رکت پدوں کے دیڑ گنے اب بیدھارتیوں کو یہاں پر کالیفائی کیا گیا تھا جس میں دوستو یہاں پر سولہ ہجار پوشٹیں یہاں پر رکت رہ گئی ہیں کتنی سولہ ہجار رکت پد کھالی ہیں یعنی رکت سولہ ہجار کینریٹ کی ضرورت اور ہے دوستو باسٹ ہجار میں سے یہاں پر آدھے سے زیادہ بیدھارتی تو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں فیلحال ابھی سولہ ہجار بیدھارتیوں کی اور ضرورت ہے دوستو جس کے لئے یہاں پر چالیس ہجار بیدھارتیوں کو اور بلایا جائے جن میں سے ان سولہ ہجار بدھہارتیوں کو چنا جائے گا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سولہ ہجار رکت پدوں کے لیے چالیس ہجار بدھہارتیوں کو بلایا جائے گا یعنی کہ لگ بک دھائی گناہ بدھہارتی یہاں پر پھر سے بلایا جائیں گے یہاں پر پھر سے میٹ لسٹ گرنے بالی ہے تو چلے دوستو اپنے دیکھ لیتے ہیں آج کا نیوز پیپر میں اس کی کیا نیوز آئی ہوئی ہے دوستو یہ رہی دینک امر اوزالہ کی نیوز ہے لکھناو میں پرکاست کیا گیا تا ہوئی ہے تیرہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کی نیوز ہے دوستو اس میں کہا گیا ہے کہ بانک کی بچے سولہ ہجار پدوں کے لیے چالیس ہجار اببہارتیوں کو بلایا جائے گا یعنی کہ سولہ ہجار پد ابھی اور کھالی ہیں جس کے بھرنے کے لیے یہاں پر چالیس اببہارتیوں کو پھر سے یہاں پر بلایا جائے گا دوستو اس کے ڈیجل سے یہاں پر چرچہ کر لیتے ہیں دوستو اس میں کہا گیا ہے کہ سپائی بھرتی 2018 کے لیے اکتالیس ہجار پانچ سو بیس پدوں میں سے لگ بگ سولہ ہجار پد سیس رہ گئے ہیں اس کے لیے اتر پردیس پولیس بھرتی بورد دوبارہ کٹوپ جاری کرنے والا ہے کب کرنے والا ہے دوستو یہ ہے آج یا کل یعنی کی بریس پتی بار یا سکروار یعنی کی آج یا کل میں جاری کرنے والا ہے ٹھیک ہے اس بار بچے پتوں کے مقابلے ڈھائی گناہ ابھیارتیوں کو بلایا جائے گا دوستو پہلے بلایا تھا ڈیڑ گناہ ابھیارتیوں کو لیکن اب بورد یہاں گلتی دوبارہ نہیں چاہتا ہے اس لیے پہ ڈھائی گناہ یہاں پر بلانے جا رہا ہے کتنا ڈھائی گناہ یہاں پر بلانے جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پر بھرتی بوٹ کے چیئرمن جی پی سرما نے بتایا ہے کہ پہلی کا ٹاپ سوچی جاری کر لگ بگ 62 ہزار ابھیارتیوں کو بلایا گیا تھا جس میں سے لگ بگ 26 ہزار ابھیارتی ہی نردھار سمائے میں دوڑ پوری کر سکے سیس بچے پدوں کے ساپیکچ اس بار ڈھائی گناہ ابھیارتیوں کو بلایا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کی 16 ہزار پدوں کے لیے 40 ہزار ابھیارتیوں کو دستہ بیر ستیہ پن اور سارے رک پرکچہ کے لیے بلایا جائے گا سرما نے بتایا کہ کٹوپ سوچی جاری کرنے کے ساتھ ہی ابھیارتیوں کو دستہ بیر ستیہ پن اور ساری رک پرکچہ کے لیے جگہ تاریخ اور سمائے دونوں جلدی سے جلدی یہاں پر بتائیں جائیں گے تو دوستو یادی آپ یہ نمبر تھوڑے سے ہی کم رہ گئے پشلی کٹوپ کے حساب سے تو آپ اپنی تیاری کر دیجئے کیونکہ جو بیر دیارتی یہاں پر ڈسکوالی فائی ہوئے ہیں وہ کیون رننگ میں یہاں پر ڈسکوالی فائی کیے گئے ہیں باقی جانا کچھ نہیں ہوئے ہیں کچھ ہی بیر دیارتی ہیں جو یہاں پر ہائٹ میں ڈسکوالی فائی کیے ہیں باقی سب ہی بیر دیارتی ہاں پر رننگ میں کوالی فائی کیے گئے ہیں چلے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہاں پر کٹوپ کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا یہ کٹوپ میں پہلے کی ہے جو پہلے یہاں پر ریجلٹ آیا تھا اس کی کٹوپ یہاں پر دوستو دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہے دوستو کب 4 دسمبر کو جاری کی گئی تھی وہے کٹوپ ہے دوستو اس کے حساب سے اپنے یہاں پر کٹوپ کے ڈسکیشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پہلے کی بات کریں تو یہاں پر جنرل باروں کا دو سو پچیس پہ کٹوپ تھا OBC والوں کا تھا دو سو سولہ انو سوچت جاتی کا دو سو انو سو جاتی کا تھا ایک سو ستاسی اور انو سوچت جن جاتی کا ایک سو تریپن کٹوپ تھا دوستو اس میں کچھ اتنا نہیں رہنے والا دوستو اس میں سے کم سے کم دس سے پندر انگ کم ہو جائے گا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کٹوپ آپ انوماعت کر سکتے ہیں کہ اس کا کٹوپ جانے والا ہے لگ بھگ دو سو سے کتنے جائے گا اس کا جنرل والوں کا کٹوپ جائے گا دو سو سے دو سو دس نمبر کے بیچ میں اس کا کٹوپ رہنے والا ہے ٹھیک ہے دو سو سے دو سو پلس یہاں پر او بیسی کی کٹوپ رہنے والی کتنی دو سو پلس یہاں پر او بیسی کی کٹوپ رہے گی اور یہاں پر دوستو انوشت جادی والوں کی کٹوپ بھی لگ بھگ 180 پلس ہی رہنے والی ٹھیک ہے جانا کٹوپ نہیں رہے گی 180 پلس کٹوپ ہی رہے گی اور اس کی کٹوپ دوستو 145 یعنی انسوچہ جن جاتی کی کٹ اوپ یہاں پر 145 پلٹ کٹ اوپ رہنے بالی ہے ٹھیک ہے کتنی 145 پلٹ ہی لائے گی دوستو یہاں پر بہت زیادہ 10 سے 15 انگوں کا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو یہاں آج سام تک یا پھر کل دو فیر تک یہاں لسٹ جاری ہو جائے گی دوسری کٹ اوپ کی ٹھیک ہے دوستو مہیلاؤں کی بات کریں یہاں پر مہیلاؤں کا پچھلا کٹ اوپ تھا 199 اور دوسرا کٹ اوپ یہاں پر دوستو کم سے کم 10 سے 15 انگر فیسل کا یہاں پر چلا جائے گا 185-187 کے نمبر چلا جائے گا 185-187 انگر کی لگ بھگ اس کا کٹ اوپ جانے کی پوری پوری شمباؤ نہ ہے کیونکہ دوستو یہاں پر 40,000 بیدھیاردیوں کو پھر سے کوالیفائی کیا جا رہا ہے یعنی جو میرلیسٹک ڈلنے والی ہے اس میں دوستو 40,000 ابھیاردیوں کو چنا جائے گا اس لیے دوستو یہاں کٹ اوپ اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے تو چلے دوستو اس نیوز میں آپ کو تک پروائیڈ کرانے بالا یادی آپ کو یہاں پسند آیا ہو تو پلیز بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو یادی آپ اتنے کجو میں نے کٹ اوپ یہاں پر بتایا ہے یادی آپ اس کٹ اوپ کے لگ بھاگ بھی ہیں تو دوستو آپ اپنی دوڑ بلکل اچھے تیاری کر لیجئے تاکہ آپ دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں کیونکہ دوستو ادھکتہ بیدھارتیاں پر دوڑ میں ہی فیل ہوئے ہیں یعنی کہ disqualify کیے گئے ہیں دوستو تدنردہار سماعے کی انشار آپ کو پچیس منٹ میں 4.8 کلومیٹر کی رننگ کمپلیٹ کرنی ہے تو دوستو آپ ہر دن پریکٹس کریے گا اس نردہار سماعے میں اتنی رننگ کمپلیٹ کرنے کہ آپ ڈیلی ہی پریکٹس کریں تاکہ آپ کا کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے اور آپ آسانی سے اپنے نردہار سماعے میں 4.8 کلومیٹر کی رننگ کمپلیٹ کر سکے اور آپ کا سیلیکشن کنفرم ہو شکے تو دوستو چلیئے ملتے ہیں انگلے نیش اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیئر کریں سیئر کریں سیئر کریں سیئر کریں سیئر کریں موسیقا موسیقا